سرکاری واجبات کی ادائیگی کو فل پور یقینی بنایا جائیں کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کا دو ٹوک اعلان تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور اسیسن کمیشنرز کو واضح احکامات سرکاری ارازی کو واگزار کروانے کا اور موازنات ریکارڈ کو آن لائن کرنے کی بھی ہدایات ریویڈیو کیسز کے حل کے لیے بقائدگی سے عدالت نے لگانے کا اندیا دے دیا نادہ ہندگان سے سرکاری واجبات کی وصولی یقینی بنائی جائے کمیشنر سرگودہ کا میٹرو پولٹن کارپریشن کی کارگردگی پر عدم اتمنان کا اثار کارپریشن سرکاری واجبات کی وصولی کا حدف مکمل نہ کر سکا دو سو پچاس دکانوں کی وصولی تحال بخایا ناقص کارکردگی کے حامل افسران اور عملے کی تفصیلات طلب کر لی تخمینہ لگا کر واجبات وصولی کی ہدایت ڈیڈی خان میں صفائی کے ہوں گے مثالی انتظامات کمیشنر ڈیڈی خان کا سولیڈ ویس منجمنٹ کمپنی کو فاعل کرنے کا فیصلہ افرادی قوت میں اضافی اور مشینری کی خریداری کے لیے انیس کروڑ سے زائد لاغت آگی تین ہفزار افراد کو بھرتی کے لیے آٹھ کروڑ مشینری کی خریداری کے لیے دس کروڑ ایک کروڑ چالیس لاکھ سے صفائی علاق کی خریداری کی جائے گی بہت جلد ہیلپ لائن ون من تری نائن بھی فاعل کرنے کی ناویر دے دی بی اے بی اے سی کے امتحانات مولتان میں ڈسٹریبیوشن انسپیکٹر اور سپریڈنٹن کی غفلت چیچا وطنی سینٹر میں مارننگ کی پیپر میں سیکنڈ گروپ کا پیپر تقسیم کر دیا گیا پیپر آؤٹ ہونے کے بعد جامعہ زکریہ کے زیرے تمام بی اے پاکستان سٹڈیز کا پیپر کینسل کر دیا گیا ملتوی پیپر اب 22 اکتوبر کو ہوگا جنوبی پنجاب کے مستقبل کے مسیحاؤں کو حصول علم میں مشکلات کائد آزم میڈکل کالج بہاولپور میں پروفیسر کی پچانس پیسیل سیٹیں خالی ساٹھ آسامیوں میں سے اکتیس پر بھرتی ہی نہ کی جا سکی سرجری، میڈیسن، پیتھالوجی، کارڈیالوجی اور گائنی میں بھی پروفیسر کی آسامیہ خالی ترجمان ڈاکٹر تلہا چیما کے مطابق ایڈ ہانک کے پروفیسر کے مدد بھی خاتم حکومت کو خالی آسامیوں بارے اگاہی کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا ایف ای آر فوری اور بلا رکاوٹ ہونی چاہیے ایڈیسنل آئی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال اور آرکیو زبیر دریشہ کی پریس کانفرنس کہا کہ مقدمے کے بعد گرفتاری پر کوئی پاونی نہیں پولیس افسران کے ساتھ میٹنگز کے بعد معاملات اور مسائل کو سمجھنے میں مدد ملی زیانتی کے مقدموں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ڈیرہ غازی خان کی تمام خصہ حال سڑکوں کی سنی گئی مشیر سیہت حنیفان پتافی کی ہائیوے آفیس آمد شہر اور اس سے ملہکہ تمام سڑکوں کی مرحلہ وار مرمت کی نوید دے دی ایکسین ایم این آر شہزاد سمی کو ٹاسک دے دیا سمینہ چوہ تابعی روٹ کی مرمت کا کام شروع دودائی قبرسان تا گجر والا روٹ مرمت ایک ہفتے میں شروع کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا بوٹہ باس جگ 249 ایچ بی کا سرکاری سکول بلزار سرکار کی آنکھوں سے اجھل سکول کی چار دیواری تک نہیں سرتی ہو یا گرمی بچے کھلے آسمان تلے تدریسی سرگرمیاں جاری رکھنے پر مجبور مین گیٹ بھی ٹوٹا ہوا پرنسپل نے سکول پر مکینوں کے قبضے کے انکشاف کر دیا کہا جب تک قبضہ واپس نہیں لیا جاتا چار دیواری نہیں ہو سکے ملتان میں غیر قانونی بکر منڈی لگانے والوں کے خلاف میٹو پولٹن کارپیشن کی کاروائی حضوری باغ روڈ پر غیر قانونی بکر منڈی لگانے والے سات افراد گرفتار چیف آفیسر اکبال فرید نے گرفتار افراد کے خلاف ملتان میں عوارہ کتوں کی بھرمار ڈیپٹی کمیشنر دفتر اور ملہکہ کچہری کے احاتے میں قائم گراسی پلانٹ عوارہ کتوں کی امازگاہ بن گیا عوام خوف میں مبتلا چہری نے زلائی انتظام میں سے کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر دیا اوشریف میں حکومتی احکامات ہوا حکومتی پابندی کے باوجود گنجان آباد علاقے میں بھٹا خش تعمیر ہونے لگا علاقہ مقین ترانپا احتجاج محکمہ محولیات اور پولس نفری کا چھاپا بھٹا خش تعمیر کرنے والا مالک اور مزدور فرار تعمیراتی کام رکوا دیا گیا مزیراعلا پنجاب عثمان بزار کے شہر دیرہ غاز خان میں سستہ آٹا چینی گھی نایاب ہو گیا یوٹلیٹی سٹورز پر خالی ریک عوام کی بیبتی کا مزاق اڑانے لگے شہری خالی ہاتھ لوٹیں پر مجبور شہریوں کا حکام عبالہ سے عشق اور انوش کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ رحیمیہ خان میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائی دودھ سیفٹی ٹیمز کی دو مقلق دودھ بردار کیاریوں کی چیکنگ مجبوری طور پر دس ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا ریجی فوڈ آتھارٹی کا کہنا ہے عوام کی دہلیس دک ملاوٹ سے پاک دودھ کے فراہمی حکومت پنجاب کا عظم ہے محکمہ اوقاف ملتان کی کروڑوں مالیت کے اعراضی پر قبضہ مافیا کا راج دربار حضرت حافظ جمعہ سے ملہکہ سرکاری چھے کنال اعراضی کئی سالوں بعد بھی واگزار نہ ہو سکی مقامی افراد نے قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات قائم کر لی فنز کی کمی یا انتظامیہ کی ادم توجہی تونسہ شریف میں کمال پارک کا کام سوس روی کا شکار ترقیاتی کام رک گیا فٹ پاتھ ٹویک خستہ حال کینٹین بند نہ بیٹھنے کا انتظام بجلی پانی کا نظام بھی خراب ڈیڑھ سال میں پارک کا پچاس فیصد کام بھی مکمل نہ ہو سکا اے سی ناصر شہزاب میں پارک پر کام جلد شروع کروانے کی یقین دہانی کرا ملتان میں ایم پی جاوید انساری کے ڈیرے پر فائرنگ کا معاملہ ملتان عدالت میں کیس کی سامات مرکز ملزم آسیف اچھا مزید تین روزہ جسمانی لیمانڈ پر پولیس تھانا شارک نے عالم کے حبالے ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری اکتیس اکتوبر تک ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں سے کوئی اضافی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا نیریکٹر اکسائز امران اسلم کا اعلان شہری اکسائز دفتر آ کر یا ای پیمنٹ کے ذریعے اپنے ٹوکن اور پراپرٹی ٹیکس ادا کر سکتے ہیں ملتان میں کپاس کی بہترین فصل کے حوالے سے جنیٹک موڈ میں کچھ خاص کام نہیں ہوا کپاس کی فصل کو سب سے بڑا خطرہ گلابی سنڈی سے ہوتا ہے سیکٹی زراد نوی پنجاب ساکیہ ولی اتیل کی گفتگو کپاسکاروں کو کپاس کے ان کھلے ٹینڈوں کے خاتمے کو یقینی بنانے کا مشورہ دے دیا ورلڈ کارٹن ڈے کے لیے تیاریاں جاری محکمہ زراد مظفرگر نے ذریعی ادویات دیلرز کے نئے لائسنس کے اجرا اور تجدید کے لیے تربیتی پروگرام تشکیل دے دیا اسسسنٹ ڈیریکٹر زراد کے مطابق 26 اکتوبر تک محکمہ زراد کے دفتر میں درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں نئے لائسنس کے اجرا کے لیے تربیت دو سے سولہ نومبر تک ہوگی محکمہ زراد کے خیسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات رحیمہ خان میں آٹھ سبزیوں کے بیج سبسیڈی پر تقسیم کرنے کی تقریب ڈیپٹی ڈیریکٹر اگریکلچر اکرار حسین نے خیسانوں میں بیج تقسیم کی لیاقت پور میں صفائی کے مسائل کا ہوگا خاتمہ تحصیل کانسل کو پچاس لاکھ کی مشنوری دینے کی تقریب ایم این اے مقدوم مبین احمد اور پارلیمانی سیکیٹری سردار آمیل نواز کان چانڈیا نے سیو میوسپل کمیٹی کو مشنوری کی چابیاں دی پنجاب بار کیونسل کے انتخابات الیکشن مہم میں تیزی آگئی امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری چوبیس اکتوبر تک کاغذات نامزدگی کے ساتھ چالیس ہزار روپے فیس جمع کروانا لازمی قرار انتخابات پانچ سال بعد اٹھائیس نمیمبر کو ہوں گے تین دسمبر کو ووٹوں کے گنتی اور آٹھ دسمبر کو حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا میاوالی میمبر پانجاب بار الیکشن دوہزار بیس میاوالی سیٹ پر ڈیموکریٹک گروپ کے امیدوار ملک سلیم اقبال آوان کے احساس میں تقریب رہنما اور وقلہ کی بڑی تعداد مشرک کر قوم کے مہماروں کو سلام جنوبی پنجاب سمیت دنیا بھر میں اساتسہ کا عالمی دن گورنمنٹ سمرہ پبلک سکول ملتان میں ٹیچرز کو خراج تحسین پیش اچھی کارکردگی کے سیٹیفیکٹس تحسین کیا گئے رہیم یا خان گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈی سکول میں سلام ٹیچرز دے کی تقریب سلبانے پرنسپل اور اساتسہ کو پھولوں کے ہار پہنائے خانوال میں اساتسہ کی خدمات کے طرف میں کیک کٹا گیا ڈیریکٹر کالوجز قاضی خالد نے بھی اساتسہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا آج قوم کے مہماروں کا عالمی دن بیہاری میں خواتین اساتسہ نے حقوق اور تحفظ کے لیے آج کا دن یومیس سے آکے طور پر منایا اور بازوں پر سے اپرٹیاں بھی باندھیں کہتے ہیں گزشتہ چند دنوں میں ہزاروں اساتسہ کوئر سو پیس کے نام پر موطل کر دیا گیا ادھر دنیا پور میں اساتسہ کرامنس سے اپرٹیاں باندھ کر اپنے تدریسی اپرائے سے انچان دیئے سکول فنڈز اور تنخواہوں میں اضافہ اور سرکاری سکولوں کے بجلی فری کرنے کا مطالفہ وزیراعظم عمران خان نے زندگی کی 68 بہاریں دیکھتی پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے انہیں خواہشات کے پیغامات مولتان میں جنوبی پنجاب خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹی قربان فاطمہ کے زیر احتمام تقریب پارٹی اہدے داران اور کارکنان نے سالگرہ کا کیک کٹا اور پانچ سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی مولتان کی جانب سے سردی کے پھول گلے دعوذی کی تیارین کا آغاز قلعہ کوہنا کاسم باغ پارٹ میں گلے دعوذی کے پھولوں کی پنیریوں سے الگ پودے لگانے شروع کر دیے گئے اگلے محلے میں گلے دعوذی کے پھول کی کرٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا